نیو ویڈیو ایسپارنس آج ہم پی ایم ایس اسلامی سٹیڈیز کا جو ہے وہ last lecture کر رہے ہیں جس میں یہ آپ کا last topic ہے جو ہے اسلام کو اسلامی کوڈ آف لائف اسلام جو ہے وہ ایک complete کوڈ آف لائف ہے تو اسلامی کوڈ آف لائف کیا ہے جو اس کے تھوڑی سی چیزوں میں نے تھوڑا سا ڈسکرائب کرنے کی گوشش کی ہے تو آپ اس میں سمجھ لیں believe in one god ایک خدا پہ ایمان نانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مسنجر ہیں جو سمپل ایک ہی جملے میں کہتی ہوں لا الہ الا اللہ محمد و رسول اللہ اس کا آپ جو ہے عربی ریفرنس کوڈ کرلیں اس کے بعد آتا ہے the five pillars of islam اسلام کی five pillars جس میں سے سب سے پہلے faith, prayer, charity, fasting اور last میں حج تو یہ سارے جو ہیں pillars of islam یہ بھی islamic code of life second part ہے third جو ہے morality اور ethics پہ more focus جو اسلام مسلم کے لئے اسلام جو دیتا ہے for muslims are expected to live a morally or ethically upright life with honesty, compassion and fairness towards others پھر آتا ہے fourth پہ family life اسلام جو ہے family life پہ بہت زیادہ focus کرتا ہے جس میں ہے کہ muslims are expected to uphold strong family ties family ties پہ بہت زیادہ focus ہوتا ہے اسلام کا respect their parents and treat their spouses with love and kindness پھر ہے business and economics اسلام پرومورس فیر بزنس پریکٹسس این پرہیبرز اشری بزنس اور اکنومکس کو اسلام پرومور کرتا ہے جس میں فیر بزنس مطلب کی تجارت بلکلی فیرلی کرنے کا حکم ہے اس کے علاوہ اشری اور سود کے سسٹم اس میں منا کرتا ہے اسلامی code of life اسلامی code of life کی اس last aspect میں کیا ہے politics اور گورننس میں اسلام بھی اس پہ بھی نظر ڈالتا ہے جس میں اسلام انکریجز justice and fairness and governance and muslims are expected to participate in the political process to promote the well-being of society politics اور گورننس پہ بھی جس میں overall state کو run کرنا ہوتا ہے اسلام اس پہ بھی focus کرتا ہے کہ muslims کو چاہیے کہ وہ ان جیزوں میں participate کریں اور society کی well-being کے لئے وہ کام کریں اس کے علاوہ ہم تھوڑے سے silent features کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں silent features میں جو ہے socio-political مطلب جس میں سب سے پہلا اسلام کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی sovereignty اسلام کا system کی بیس پہ جو ہے وہ فیصلے کیا جائیں گے اس کے بعد کنسلٹیشن اسلامی سسٹم جو ہے وہ کنسلٹیشن پہ چلے گا پھر rule of law جو ہے وہ جو ہے وہ قائم ہوگا مطلب کہ قرآن و سنت سے فیصلے کیا جائیں گے جو بھی problems یا کوئی بھی آئے گا اس کے بعد freedom of religion ہر کسی کو اپنی religion کو practice کرنے کا freedom دیا جائے گا اور پھر welfare state ہوگا جس میں charity کے سارے members یا سارے society کو اچھے سے چلایا جائے گا اب آتے ہم مختلف دوسرے اسپیکٹس اور ان چیزوں پہ ویسٹ کا جو ہے دوسرا impact کونسا پڑے گا دوسرے impact جو ہیں سب سے پہلے political or military conflicts جو ہیں ورلڈ میں بہت زیادہ ہوئے جس میں اسلام in the west have also been involved in political and military conflict کون کون سے military اور یہ conflict میں اسلام اور ویسٹ کا جو ہے وہ آپس میں ہوا سب سے پہلے جو ہے وہ crusades کا جو ہے اسلام history میں جو ہے وہ مطلب کی effect ہوا conflict ہوا ویسٹ اور اسلام کے درمیان مطلب مسلم کے درمیان اور more recent conflict جس کو کہا جائے جو ابھی middle east میں جاری ہے پیلسٹائنین اور دوسری جو ہیں آپ example ڈال سکتے ہیں پھر آتا ہے second جو ہے اس میں immigration and multiculturalism immigration بھی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس کے علاوہ بہت زیادہ جو cultures ہیں آپس میں mixed up ہو کر ایک multiculturalism بناتے ہیں the influx of muslim immigrants to the west has led to the growth of multiculturalism and the development of hybrid culture identities مطلب کی اب تو world بھی جو ہے وہ hybrid کی طرف جاتا جا رہا ہے تو اسی طرح سے culture کی identities ہیں وہ بھی بہت زیادہ دوسرے cultures بنا رہے ہیں اس کے بعد stereotypes and misunderstandings یہ بھی بہت زیادہ west اور muslims کے درمیان بڑھ رہی ہیں جس میں islam and the world sorry and the west have also struggled with stereotypes and the misunderstandings ایک دوسری کی بارے میں بہت زیادہ misunderstandings جو ہیں وہ پھیل گئی ہیں کہ muslims ہمیشہ violence پھیلاتے رہتے ہیں terrorist attacks کرتے رہتے ہیں تو ایسا بلکل بھی نہیں ہے نہ ہی muslims ایسا کرتے ہیں اور دوسرے جو مطلب کی ان کی misconception ہے ہمیشہ سے یہ آیت میں code کرتی ہوں تاکہ example جو ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے example جو ہے کہ مدینہ میں کفار جو تھے وہ بہت زیادہ muslims کو مارتے تھے اور جب بھی وہ تجارت کرنے یا تھوڑے مدینہ کی حدود سے باہر جاتے تھے تو وہ ان کو قتل کرنے کی ہوشش کرتے تھے اور بعض وقت قتل کر بھی دیتے تھے تو اس time کیلئے صرف اس time being کے لئے اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری تھی کہ آپ جہاں بھی کافروں کو دیکھو تو وہاں ان کو مار دو لیکن اس آیت کو غلط code کر کے آج کل بہت زیادہ terrorist attacks اور دوسرے forms of violence جو ہے پھیلائے جاتا ہے تو یہ بالکل ہی غلط ہے یہ قرآن کا حکم نہیں ہے کہ آپ نے جہاں کافروں کو دیکھنا ہے وہاں پہ آپ نے ان کو مار دینا further آگے چلتے ہیں role in the modern world modern world میں جو ہے وہ کیا role in اسلام کا اسلام جو ہے firstly social justice کو ہمیشہ سے promote کرتا ہے تو یہ اس کی importance بھی بہت زیادہ جس طرح سے ہم نے human rights میں بھی ڈسکس کیا اور دوسری topics میں بھی تو social justice اسلام ہمیشہ promote بھی کرتا ہے اور اس کی importance بھی بہت زیادہ جو ہے وہ marginalize کرتا ہے اس کے علاوہ protecting the environment environment کو بھی protect کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام اس کے علاوہ جو ہے promoting interfaith dialogue کی کوئی بھی problems آئے تو mutual understanding کے طرح اپنے فیٹس کو یا دوسروں کی جو problems ان کو سمجھتے ہوئے مختلف ڈائیورسٹیز کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے معاملات کو حل کرنا ہے پھر at the last آتا ہے combating extremism extremism کو combat کرنا اور terrorism کو ختم کرنا اسلام ہمیشہ سے extremism کو رجیک کرتا ہے terrorism کو بھی رجیک کرتا ہے کبھی بھی اسلام زبردستی دین کو قائم کرنے کیلئے نہیں کہتا پھر further next جو ہے advancing education and knowledge knowledge اور education کو پھیلانے کی ترگیب بھی اسلام دیتا ہے اسلام وہ ایک بہت زیادہ بڑا tradition ہے scholars اور دوسری learnings کا اور ہمیشہ سے انکریش کرتا ہے followers کو کہ وہ knowledge حاصل کریں اور education کو پرسیو کریں The rule of law The Islamic judicial system is based on rule of law and all individuals including leaders are subject to the law مطلب مطلب کی judicial system میں سب سے پہلا جو ہے rule of law جو ہے وہ قائم ہوگا ہر individual پر ایسا نہیں کہ امیروں پر rule of law قائم نہیں ہوتا اور گریبوں پر ہوتا ایسا بلکل بھی نہیں ہے اسلام ہمیشہ equality اور rule of law based مطلب کی بات کرتا ہے پھر ہے second number rule of law کے ساتھ rules کون سے چلیں گے کیسے چلیں گے تو یہ ہمیں بتاتے ہیں قرآن اور سننہ قرآن اور سننہ کی true جو guidance میں ملتی ہے for example جوری کرنے والے کے ہاتھ کار دیے جائیں تو یہ اس کے ساتھ overall اگر دکھا جائے تو justice نہیں ہے لیکن اس کے true جو دوسرے ہیں وہ عبرت حاصل کریں گے تو یہ سزا جو ہے بیسٹ ہے تو سکران اور سننہ جو ہمیں سزائے بتاتے ہیں اور یا judicial system میں کون کونسی چیزوں کو کس طرح سے heat کرنا ہے تو یہ ہمیں ان سے guidance لیں گے اس کے بعد equality before the law equality based فیصلے کرنے ہیں جس میں law regardless of their social status race اور religion جو سے میں نے پہلے بتایا پھر ہے the right to fear trial the Islamic judicial system جو ہے provides the right to a fear trial for all individuals ہر کسی کو اپنا جو ہے trial رکھنے کی اجازت ہے ہر individual کو including the right to legal representation and the right to appeal appeal کرنے کی سب کو اجازت ہے پھر آتا ہے ہمارا system silent features of Islamic judicial system silent features میں سب سے پہلے جو system ہے principles the principle of innocent until proven guilty اگر کوئی شرمندہ ہے اپنی گلتی پر تو اس سے سزا جو ہے وہ نہیں دی جائے گی the Islamic judicial system operates on the principles of innocent until proven guilty and the burden of proof is on the accuser مطلب کی proof کے بغیر فیصلہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ برا ہے یا اس نے گناہ کیا یا نہیں پھر اس کے بعد ہے judges and judiciary the Islamic judicial system has specialized judiciary and judges are appointed based on their knowledge integrity and competence اس کے بعد arbitration and mediation مطلب کی judges اور judiciary جو ہے وہ اس کے بعد میں فیصلہ کرے گی اپنی knowledge کے بیس پہ اور پھر اس کے علاوہ arbitration and mediation میں the Islamic judicial system encourages arbitration and mediation as means of resolving distributes مطلب کی وہ کوشش کریں گے کہ disputes ہیں وہ resolve ہو جائیں مطلب کی بہت زیادہ سختیاں کی جائیں لگا جو من دیازٹ اور پھر کسی اس لامی ڈیویس رسیویس پھر آتے ہیں ہماری سائلنٹ فیچرز آف اسلامی ایڈمیسٹریٹیف سسٹم اسلامی ایڈمیسٹریٹیف سسٹم کچھ سائلنٹ فیچرز کی جو اسلام کا ایڈمیسٹریٹیف سسٹم ہے وہ کس طرح سے چلتا ہے سب سے پہلے شورہ قرآن پاک میں بھی حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہیں وہ آپ کے صحابہ سے مشورہ کریں اور کوئی بھی پرابلم ہو تو کیونکہ مطلب کی بہت زیادہ مائنڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ آئیڈیاز اور بہت زیادہ مطلب کی چیزیں جو ہیں وہ چنٹریٹ کر سکتے ہیں بہت زیادہ تو اس کے لئے حکم دیا گیا ہے تو ہم حکم کی تعمیل کریں گے ایڈمیسٹریٹیف سسٹم میں شورہ کی کنسلٹیشن اس کے بعد سیکنڈ نمبر پر جیسٹس ان ایکوالیٹی بیس پہ جو ہے اسلام کی ایڈمیسٹریٹیشن قائم ہوگی پھر اس کے بعد جو ہے اکاؤنٹیبلیٹی جو کوئی بھی اگر کوئی غلط کام کرے گا تو اس کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا اور اس کے بعد لاسٹ میں دیسنٹریزیشن جس میں ہے اسلامی ایڈمیسٹریٹیو سسٹم انکاریجز دیسنٹریزیشن اور ڈیوولیشن آف پاور تو لوکل آتھارٹیز مطلب کی جو پاور ہے لوکل آتھارٹیز کے پاس بھی ہوگا اب آتے ہیں ہم سائلنٹ فیچرز اسلامی ایڈمیسٹریٹیو سسٹم کو فردر ڈسکرائب کرتے ہیں پابلک پارٹیسپیشن ایڈمیسٹریٹیو سسٹم میں سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ یا مطلب کی ایڈمیسٹریشن جس وجہ سے بنائی جاتی ہے وہ ہے پابلک پارٹیسپیشن کے لئے جو پابلک ہے جس کے پابلنس ہیں جو سال کرنے یا جن کی ڈیسیجن میکنگ پروسیس کرنے تو وہ پابلک ہے تو وہ پارٹیسپیٹ کرے گی تو ان کے مہترز کبھی پتا چلے گا اور جو بھی مہتر کنگ کی پروبلم سے ان کا بھی پتا چلے گا اور سسٹم جو ہے وہ بہت زیادہ اچھا ہو سکتا ہے پھر ایفیشنٹ ایسلامی ایدمیسٹریشن ایدمیسٹریٹیو سسٹم ایمپورٹنس ایفیشنٹ 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 ایمیسٹریشن پارٹیکلی یہ مہترز بیشنٹ سورسز مینجمنت ایفیکٹی تب ہی ہوگی یا ایفیشن ایڈمیسٹریشن تب ہی ہوگی جب ان کی جو سرویسز ہیں وہ سائی سے دی جائیں گی اور ریسورسز جو ہیں اس کو مینج کر جائیں گا پھر پابلک سرویسز جو اسلامی ایڈمیسٹری سسٹم میں کام کرتے ہیں یا پھر ان کے لیڈرز ہیں ان کو انکرے اسلام کے اگر مطبقی دیکھے جائیں جس طرح سے خلیف آئی راشتین نے کام کیا تو ان کی سرویسز بتا کر ان کو انکریج کرنا اور پھر اوپیشنی تو بیو پابلک سرویسز از ایmeنسی دیوویویوویویویوک لیڈیویو ویسی تو ان کی مطبقی دیویویویویو ویسی تو اگر نورمل چیزوں میں دیکھا جائیں یا نورمل جو اسلام کے ایلاوہ تو وہ جو ہیں وہ اکاؤنٹبل ہوتے ہیں اپنے آپ کو تو ان میں گھر ریلیجن کی اگر بات کریں تو ان میں یہ سسٹم نہیں ہوتا کہ انہوں نے گوڈ کو اکاؤنٹبل ہونا ہے یا گوڈ یہ ڈیوٹی جو ہے وہ اللہ پاک ان سے پوچھیں گے آپ نے کیا کیا لیکن یہ جو اسلام ہے اس کی بہت زیادہ یہ کہیں کہ یہ بیوٹی ہے کہ اس کو جو لیڈر ہے یا کوئی بھی کام کریں تو ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ اگر بیوٹی آف اسلام میں دیکھا جائے تو یہ اس میں آتی ہے پھر آتا ہے ہمارا سائلنٹ فیچرز میں سے میریٹوکریسی اسلام کا جو یہ سسٹم ہے میریٹوکریسی کا یہ اوورال جو جس چیز کے لائک ہوتا ہے اس کو وہی دی جاتی ہے فار ایسٹیمپل کی جو ایڈمسٹریٹر سسٹم میں لیڈرز کا جسے ہیں کرائیٹیریہ رکھا گیا ہیں کہ وہ اسلام کا ان کے پاس نالج بھی ہوگا وہ ان کی آنیسٹی بھی ہوگی وہ کس طرح سے جسٹس کرتے ہیں وہ بھی ہوگا تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر ان کی انٹیگریٹی اور ان کی کامپیٹنس کو دیکھ کر ہی اس میریٹ پر ان کو رکھا جائے پر ایسٹیحاد اور اس کی فارمز یہ ساری چیزیں جو ہم آپ کی سیر بیس کے اکارڈنگ چل رہے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں ایسٹیحاد جو ہے ایک پرام ہے اسلامک لوہ میں جو ایک پروسس بتاتا ہے کہ ایک لیگل ڈیسیزن جو ہیں اگر کوئی پرابلم آ جاتی ہے آج کل کے دور میں تو اس کو ہم کیسے اسلام کے دائرے میں رہ کر ریزولپ کریں گے اور پینٹنگ ریزنگ بیسٹ رون دی اویلیبل سورسز آف اسلامک لوہ جو بھی اسلامک لوہ کے سورسز ہیں جس طرح سے قرآن و سنہ ایسٹیحاد تو ان کو متنظر رکھتے ہوئے ہم اس پرابلم کو سٹ آٹ کریں گے ہم نہیں کریں گے مطلب کی جو مجتہد ہیں وہ کریں گے ایسٹیحاد لیٹرالی مینز سٹریونگ اور میکنگ ایسٹیحاد دے کانسپٹ آف اسٹیحاد is important in islamic law because it allows the law to adopt to changing circumstances and new situations سمپل اگر سمجھانا جاؤں اگر کوئی بھی اور پرابلم آ رہی ہے for example جب آپ سرسرم کے دور میں جو پرابلم نہ آئی اور آج کل کے دور میں for example اگر موبائل فونز ہیں تو ہم نے یہ یوز کرنا ہے نہیں کرنا آج کل کی تو ضرورت ہے تو یہ مجتہد جہاں وہ according to situations کو دیکھ کر ہم اجازت دیں گے کہ ہم یہ چیز use کریں نہ کریں اچھی ہے یا بری ہے تو یہ مطلب کوئی نئی چیز آگئی ہو جو ہم جو مسلم ہیں وہ کیسے اس کو دیکھتے ہیں یا کیسے اس کو ہم کرتے ہیں پھر آتا ہے ہمارا two forms مطلب two main forms of استحاد in islamic law two forms ہیں جس میں سے سب سے پہلی form جو ہے وہ individual استحاد اور second form جو ہے وہ collective استحاد ہیں اب سب سے پہلے ہم تھوڑا سوڑا اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ individual استحاد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے this is a process of legal reasoning undertaken by a qualified jurist known as a مشتہد jurists جو ہوتے ہیں qualified ان کو ہم مشتہد کہتے ہیں جو استحاد کرتے ہیں ٹھیک ہے an individual مشتہد applies their own reasoning to drive legal rulings from a primary sources of islamic law namely the Quran and sunnah as well as from secondary sources such as consensus and analogy individual استحاد was a dominant form of legal reasoning during the early period of islamic history when there were many independent scholars who could engage in legal reasoning normal if we individual islamic to understand then there is no legal issue coming to ہو تو ہم نے صرف ایک ہی جورس سے اس کو ڈسکس کیا ہو اور پھر اسی سے مطلب کی جو فر ایجامپل قرآن و سننہ سے یا پھر کنسینسل اور اینالوجی کی بیس پہ وہ مجتحد جو ہے وہ ہمیں فیصلہ سنا دے کہ آپ نے یہ کرنا نہیں کرنا تو یہ ہمارا ہو گیا انڈیویجن مطلب کی ایک ہی سے لینا اب سیکنڈ نمبر پہ جو ہے کلیکٹو اشتحاد کیا ہوتا ہے کلیکٹو سے تو آپ سمجھ گیا ہو گیا کہ آورال گروپ جو ہے وہ ڈسکس کرتا ہے ریڈنگ محصول کریں تاکہ ایک ایک کوئن جو ہے وہ کلیر ہو جائے this is the process of legal reasoning undertaken by a group of qualified jurists known as the مشتہدین مطلب کی بہت زیادے سارے مشتہدین کلیکٹو اشتحاد امرش دورنگ دی لیتر پیرید of islamic history when the muslim world the muslim world became more centralized and jurists became more dependent on state support in collective ishtihad a group of qualified jurists come together to drive legal rulings from primary and secondary sources of islamic law collective ishtihad is based on principles of agreements among the jurists and it is typically used to resolve new or complex legal issues that cannot be resolved through individual ishtihad alone مطلب کی جو issues جو ہیں state level پہ ہوں اور جو ہے وہ individual سے حل نہ ہو رہے ہوں اکیلے سے تو overall جو اجماع ہے مطلب کی مشتہدین کا وہ بیٹھے گا اپنی نالج کو اس معاملے پہ مطلب کی اس معاملے کو دیکھ کر اپنی نالج کے حساب سے وہ اپنی رائے دیں گے اور رائے کے بعد جو پروبلمز سوٹ آؤٹ ہوگے جو مطلب کی اسمبری نکلے گی وہ اس سے دیکھیں گے تو جب آپ کا question آئے گا تو ہم further اس کو ہم دیکھیں گے کہ کوئی ایسا issue آگیا جس پہ اجتہاد کرنا تو وہ کیسے ہوگا ٹھیک ہے at the end ہماری یہ last slide in addition to these two main forms of اجتہاد there is also a third form of known as creative اجتہاد اور اجتہاد الرائے third form بھی اجتہاد کی ہے جس کو ہم اجتہاد الرائے بھی کیا مطلب کی اپنا ایک opinion دینا this form of اجتہاد involves the use of independent reasoning based on personal opinion to drive legal rulings however it is controversial form of اجتہاد and it is not generally recognized in mainstream islamic law mainstream میں نہیں ہوا سر آپ کی knowledge کے لئے ہم بتا دے رہے ہیں as it is considered to be a departure from the traditional sources of islamic law تو یہ جو ہے ہم مطلب کی traditional sources of islamic law سے لیا گیا ہے اجتہاد الرائے جس میں اپنا opinion دیکھ کر جو ہے وہ مطلب کی کسی بھی چیز کو ہم explain کر سکتے ہیں ہم کا مطلب ہم مجھتہین دین کو بھی لے سکتے ہیں تو یہ مسٹیک میں سے بار بار ہو جاتی ہے so that's all for islamic studies pms so آپ کو کوئی بھی کوششن ہو تو آپ کر سکتے ہیں ہماری کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے تو if you like our video then like share and subscribe our channel thank you for watching our videos المیترین چیزWE چیز